سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم ویس انڈیز کی ٹیم کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز جیتے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور ویس انڈیز کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی ٹی ٹونٹی سیریز آخر کار پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بھارتی ٹیم کی جیت کے ساتھ شروع ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ سیریز کا پہلا مقابلہ بھلے ہی لو سکورنگ رہا لیکن یہ ہے مقابلہ کافی زیادہ رومان چک تھا ویس انڈیز کی ٹیم نے محس شان ویرن بنائے جس کے جواب میں ان کی گیند بازی کافی زیادہ شاندہ رہی اور انہوں نے ٹیم کے کافی مکھے بلے بازوں کو تو آؤٹ کر ہی دیا تھا لیکن پھر اٹھارویں اوور کی دوسری گیند تک بھارتی ٹیم نے اپنا دب دبا پوری طریقے سے ویس انڈیز کی ٹیم کے کھلاڑیوں پر بنا لیا اور پھر آخر میں بھارتی گرگٹ ٹیم بڑی آسانی سے اس مقابلے کو چار وگٹ کے انتر سے جیت گئی اب بھارتی ٹیم نے سیریز میں ایک شونے سے اپنی بڑت بھی بنا لیا ساتھی آج اس سیریز کا دوسرا مقابلہ کھیلا جانا ہے یہ ہے مقابلہ فلوریڈا کے لانڈر ہل کے میدان میں کھیلا جانا ہے جس کو لے کر کافی زیادہ اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو یہ مقابلہ تو ویس انڈیز کی ٹیم کے لئے ایک ڈسائیڈر میچ ہے کیونکہ اگر بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیت جاتی ہے تو ویس ٹیکنیکلی سیریز کو بھی جیت جائے گی دو شونے کی بڑت سے تو اگر آپ اس مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سونی لف کے اپلیکیشن پر اس مقابلے کو لائف دیکھ پائیں گے رسی کے ساتھ ساتھ اگر ٹی وی پہ آپ اس مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سونی ٹین ون و سونی ٹین ٹری کے چینل پر اس مقابلے کو لائف دیکھ سکتے ہیں دوستو اب اگر ایک نظر دونوں ہی ٹیموں پر ڈال لی جائے تو ویسے تو بھارتی ٹیم میں کوئی بھی بدلاو ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے بھارتی ٹیم میں روحی شرما ہے جنہوں نے پچھلے ہی مقابلے میں شاندر بلے بازی کری حالانکہ میڈل آرڈر پوری طریقے سے فلوپ رہا تھا لیکن اب دوسرے مقابلے کے لئے سب ہی کھلاڑی زیادہ پریکٹس کر کے آئیں گے تو اس کا مطلب تو صاف ہے کہ رشب پند منیش پانڈے شکر دون با ویرات کولی جیسے کھلاڑی ایوے بھی آپ سب ہی کو رن لگاتے ہو دکھیں گے اگر گیندبازی کی بات کر لی جائے تو واشنگٹن سندر بھی پیچھے نہیں پچھلے ہی مقابلے میں انہوں نے چھکا لگا کر ٹیم کو جتایا تو وہی پہلے یوور میں وکٹ بھی چٹکا دیا تھا اسی کے ساتھ ساتھ تیز گیندبازوں کی تگڑی بھی بھارتی ٹیم میں کمال مچا رہی ہے جفدیب سینی تو پچھلے مقابلے من آف دا میچ رہی ہیں ساتھی خلیل احمد نے بھی شاندر گیندبازی کر کے دکھائی تھی اور ان دونوں کا ساتھ دینے کے لئے بھومنیشور کمار تو ٹیم میں ہیں ہی وہی اگر بات کر لی جائے ویس انڈیز کی ٹیم کی تو ویس انڈیز کی ٹیم کے پاس بھی ایک سے بڑھ کر ایک نامی کھلاڑی موجود ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ بھارتی ٹیم پہلے سے ہی ویس انڈیز کی ٹیم پر حاوی ہو چکی ہے تو ٹیم میں بھلے ہی نکولس پورن سنگھ اچھی بھلے بازی کرنا چاہ رہے ہوں لیکن باقی کھلاڑی تو اتنا زیادہ ساتھ نہیں نبارے لیکن کہی نہ گئی ویس انڈیز کی ٹیم پہلے مقابلے میں ہارنے کے بعد چوٹ کھائی ہوئی ہے ایسے میں دوسرے مقابلے میں بھارتی ٹیم کو ہارانے کے لیے ویس انڈیز کی ٹیم کے سبھی کھلاڑی پورا زور لگا دیں گے ٹیم میں ویسے سنیل نارائن ہے کارلوس بریتھویٹ ہے اسی کے ساتھ ساتھ نکولس پورن سنگھ ہے اور ہیٹ مائر جیسے شاندر بلے باز بھی ہیں جو کی ٹیم کو ہارے وی مقابلے میں جتانے کا دم بھی رکھتے ہیں لیکن دیکھنا ہوگی کس طریقے سے ویس انڈیز کی ٹیم پلٹ وار کرتی ہے یا پھر بھارتی ٹیم یہاں پر بھی جیتے گی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارت اور ویس انڈیز کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے دوسرے ٹیٹونٹی مقابلے کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر ویس انڈیز اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے بات